پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں میں امید کرتا ہوں آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے اور روزوں میں ہم ہر اس چیز سے بچ رہے ہوں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا اور آپ کا روزہ ہمارے اندر ضرور بھی ضرور انشاءاللہ اس رمضان تقویٰ پیدا کر دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو بہتر انداز میں گزارنے کی توفیق ادا فرمایا آمین آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا ٹوپک ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پورا سارے کا سارا ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیا گیا اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو قوی رکھیں اور ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑھ سنایا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی وَرَتْتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ کہ قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر کے پڑھنا چاہیے اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورة المزمل میں کہا کہ اس پر بڑھا دیجئے اور قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر کے پڑھئے لہذا اس سورة میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بھی ٹہر ٹہر کر کے پڑھنے کا حکم دیا دیکھیں قرآن جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں قرآن کو اتمنان سے آرام سے رک رک کر کے پڑھنا بھی ضروری ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ کس طرح سے قرآن پڑھتے اتنی تیزی سے قرآن پڑھتے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا فائدہ ہے اسے قرآن پڑھنے کا اب رمضان البارک کا مہینہ چل رہا ہے بعض جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا تین تین دن کی تراوی پڑھ رہے ہیں ان کی تو تراوی بھی مکمل ہو گئے جو گی اور جگہ جگہ بوفے لگیا ہوتا ہے تین دن کی تراوی پانچ دن کی تراوی سات دن کی تراوی دس دن کی تراوی اس طرح سے اور قرآن میں کیا پڑھتے ہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا تیزی سے پڑھتے ہوئے چلے گئے بس یعلمون اور تعلمون سنائی دے رہے کوئی فائدہ نہیں ایسے قرآن پڑھنے کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے قرآن کو ٹہر ٹہر کر کے اتمنان سے پڑھا جائے یہ قرآن پڑھنے کا حق ہے اور تلاوت میں بھی آپ یہ کوشش نہ کریں کہ جلسے سے قرآن ختم کریں ہمارے ہوتا ہے نا چار لوگ دوست آپس میں یا چار بہنیں آپس میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے بھئے آپ کے آج کتنے پارے ہوئے آپ کے آج کتنے پارے ہوئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ بتائے گا وہ زیادہ فخر محسوس کرے گا میرا تو آج دو پارا ہو گیا میرا تو آج چار پارا ہو گیا چھے پارا ہو گیا اور اس کی چکر میں دوسرے ہوگا دیکھا دیکھی انسان بہت تیزی سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا قرآن کو اتمینان سے سکون سے اور جو ہے تہر تہر کر کے قرآن مجید پڑھا جاتا یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہے ہمارے ہم بعض مساجد میں جہاں پر قرآن مجید پورا رمضان تراوی پڑھی جاتی ہے وہاں پر بھی مسلیان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قادی صاحب کو کہتے ہوتے ہیں حافظ صاحب کو کہتے ہوتے ہیں بھئی آج اتنا دیر آپ نے کر دیا ہے تھوڑا سا تیزی سے پڑھا اور وہ چاہتے بھی ہے پورا قرآن پڑھنا اور چاہتے ہیں کہ تیزی سے قرآن پڑھا جائے ایسا نہیں ہوتا ہے قرآن کو بالکل آرام سے اتمینان سے پڑھا جاتا ہے آئیے ہمارے دوسرے موضوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتی ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قرآتہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآت کو جو ہے تہر تہر کر کے یعنی کارٹ کارٹ کر کے پڑھتے تھے قرآن کو اور بعض روایتوں میں آیتاں آیتاں ایک ایک آیت آپ پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ثم یقف کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر رکھ جاتے پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم ثم یقف پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم پڑھتے اور رکھ جاتے وَكَانَ يَقْرَأُهَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ اور پھر اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مالکِ يَوْمِ الدِّينَ پڑھتے ثم یقف پھر تہہ جاتے تو یہ طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا یہ پیارے نبی کا طریقہ ہے کہ آپ ایک ایک آیت کر کے ٹہر ٹہر کر کے اتمنان سے آرام سے قرآن مجید کو پڑھتے تھے لہذا قرآن مجید ایسے ہی پڑھا جاتا ہے ایسے نہیں بس فر 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 آپ نے اتنی تیزی سے پڑھ لیا کہ آپ خود بھی نہ سمجھ پائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں ایسے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بالکل اتمنان سے ٹہر ٹہر کر کے اس کے طریقے کے سلیکے کے مطابق پڑھیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسے کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا نہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ مال میں اضافے کی دعا پڑھئے آپ کو کبھی حکم نہیں دیا کہ آپ عمر میں اضافے کی دعا کیجئے یا اسی طرح سے کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا سبا علم کے فرمایا وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمَا اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ یہ دعا کیا کریں اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم اتا کر انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ربی زیدنی علمہ کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے علم اضافہ کر اور انسان کو اس کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں کیونکہ جب انسان علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسی وقت تو وہ مر جاتا ہے انسان مرتا کب ہے جب اس کے آنکھیں بند ہوتی ہے تب نہیں اصل انسان اس وقت مرتا ہے جب وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے جب وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے لہذا انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے آپ کی عمر کتنی بھی ہو آپ علم حاصل کریں آپ قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں آپ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں قرآن کو آپ ٹہر ٹہر کر کے پڑھیں گرچہ تھوڑا سا آپ کو وقت لگ جائے قرآن پڑھنے میں کوئی پروانی کوئی پرابلم نہیں آپ آرام سے پڑھیں لیکن قرآن کو ٹہر ٹہر کر کے اتمنان سے اس کے طریقے کے مطابق پڑھیں ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل کے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ